شاہر رحمہ الرحیم فرانس انجوں کے سرکاری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاکی کی جس پر تحریک اللہ بیق میدان عمل میں آئی اور اب بیس اپریل کو اس وعدے کا وقت آ رہا تھا اور اس وعدے کو توڑنے کے لیے بد اہدی کرنے کے لیے اہر شکنے کے لیے تم نے تحریک اللہ بیق یاس اللہ کے مرتبی امیر کو گفتار کر لیا جس طرح تحریک اللہ بیق کے لوگوں نے سمجھا کہ اب چونکہ آپ نے بد اہدی کردی وعدہ توڑ دیا ہے تو میدان عمل میں آشکان رسول آگئے اور آ کر دھرنے دے دیئے ملک پاکستان میں سڑکوں پر بیٹھ کے اپنا آئینی حق لینے کے لیے کہ ہمارے ساتھ آپ کا یہ مطالبہ آپ کے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ آپ سفیر کو بیس اپریل کو نکالیں گے لیکن تم نے سفیر کو نکالنے کے میں جائے آشکان رسول کے ساتھ ظلم و ستم بربریت کی ایک داستان شروع کر دی اور اب تک ہزاروں لوگوں کو آپ نے جیلوں میں ڈال دیا ہزاروں لوگوں کو زخمی کر دیا ہے اور ڈیڑھ دردن سے زیادہ تم لاشیں گرا چکے ہو اور اب بھی تم آپریشن کے آرڈر کر رہے ہو یہ ساری کی ساری ذمہ داری حکومت پاکستان اور شیخ رشید تم پر آتی ہے اتنا کرو جتنا تم احساب دے سکو پھر بھی آشکان رسول کے سینے آدھر ہیں جتنا تم جبر بڑھاتے جاؤ گے حضور کی ذت اور نموز پر پیرا دینے کے لیے آشکان رسول اسی قدر استقامر کا مزارہ کریں گے ہم تو حضور کی ذت اور نموز پر کا تحفظ کرنے کے لیے آخری دم تک تیار ہیں لیکن تم بھی سوچو کہ جتنا تم ظلم کر رہے ہو اتنا حساب دے سکو گے اتنا کرو جتنا تم حساب دے سکتے ہو آشکان رسول کے ساتھ ظلم اور بربریت کی داستان اس سے زیادہ رقم کرنے کی کوشش نہ کرو لیکن یاد رکھو ہمارے سینے حضور کے لیے آدھر ہیں ہم حضور کی ذت اور نموز پر پیرا دینے کے لیے ہر لمحہ آخری دم تک تیار ہیں لبائک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ بعد زندہ بعد زندہ بعد